چھوڑ چکی ہیں ایم این اے ہیں آشا گلیلی اور مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت ہی ہے جینئر امیر مقام نے اور امیر مقام کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ سے خواتین کی عزت کرتی رہی ہے خواتین کی عزت کرنا جانتی ہے اور کبھی بھی پی ایم ایل این کے اندر ایسا باقیہ نہیں ہوا کہ کسی بھی خاتون کو حراسہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو یا حراسہ کیا گیا ہو کیونکہ پی ایم ایل این عورتوں کی عزت کرنا جانتی ہے امیر مقام کا یہ کہنا تھا جنہوں نے رابطہ کیا ہے گلیلی سے ان کا یہ کہنا تھا آشا گلیلی سے رابطہ کیا ہے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ پی ایم ایل این میں شمولیت اختیار کرے تحریک انصاف کے لیے بڑا چھٹکا یہ ہے کہ ایم این ای آشا گلیلی جو کہ کپتان کی ٹیم کو خیر بات کر چکی ہیں اور سگین الزمات لگائے ہیں عمران خان پر اور چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری نے ان الزمات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے جبکہ انجینئر امیر مقام جو کہ پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں پی ایم ایل این کے رہنما ہیں انہوں نے دعوت دی ہے کہ آشا گلیلی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر دے کپتان کی ٹیم کو تو خیر بات کر چکی ہیں پی ایم ایل این کے اندر شمولیت اختیار کر لیں اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ خاتین کی عزت کرنا جانتی ہے اور کبھی بھی کسی بھی خاتون کو حراسہ نہیں کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے اندر جہاں اور اسی طرح شیخ رشید کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بوری وزیراعظم کے انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف کے نام زد کردہ شیخ رشید کو ووٹ نہیں دیں گی اور انہوں نے ووٹ نہیں دیا اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی کے اس نام مناسب رویہ کی وجہ سے انہوں نے بنی گالا میں بپس پارٹی سوری پارٹی کے اجلاس میں شرکت بھی نہیں کی آئیشہ گلاللہی نے یہ بھی کہا کہ انہیں پارٹی کے علاق قیادت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تھا لیکن اس پر مصبت انداز میں کوئی عمل درامت نہیں کیا گیا جس کے باعث انہوں نے بہت کچھ سوچا بہت سوچ سمجھ کر بجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے البتہ دوسری جانب بگر ہم بات کریں آئیشہ گلاللہی نے جو بات کی ہے اب اس پر پاکستان مسلمی گنون ایکٹیو ہوئی ہے انہوں نے فوری طور پر آئیشہ گلاللہی کو مسلمی گنون